اسلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں ایک سائٹ جو ہے اس کے اوپر لوگوں کے سوال تھے تو ان سوالوں کی بنا پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک سائٹ کا جو ڈیٹا ہے ختم ہو گیا وہاں سے علاقہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے اور اس ڈیٹا کو کیسے واپس لے جا سکتا ہے تو آج میں ان سارے سوالوں کی جواب آپ کو دوں گا اور خوش آپ کو ریزنز بتاؤں گا چار یا پانچ ریزنز وہ بتاؤں گا آپ کو جن کی وجہ سے آپ کا جو ایک سائٹ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کے ایک سائٹ والے فولڈر سے ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کس وجہ سے ختم ہوگا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گا اور آپ نے ویڈیو سکیپ کی تو آپ کو سہی سے سمجھ نہیں آئے گی میرا نام ہے تاور ایمان آپ دیکھ رہے ہیں اے یو آر چینل لیٹس ٹارٹ ایک سائٹ کو یوز کرنا تو تقریبا سارے پندوں کو آتا ہے لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ اس میں بنتا ہے کہ جب وہ ڈیٹا غائب ہو جاتا ہے تو آج میں ان چار ریزن کے ساتھ آپ کے سامنے آزر ہوئے ہوں جن کی مقاب جو ایک سائٹ کا ڈیٹا ہے وہ کلاس ہو سکتا ہے اور وہ ریکاور بہت مشکل سے ہوتا ہے پہلا جو ریزن ہے وہ ہے موبائل کو ریسٹور کرنا جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اگر آپ کو یہاں پہ آکے دکھا دوں موبائل کے ریسٹور والے آپشن میں یہاں پہ فیکٹری ڈیٹا ریسٹ یہ آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہے کہ چیزیں آپ کی ڈیلیٹ ہو جائیں گی جور گوگل اکاؤنٹ سسٹم اینڈ ایپ ڈیٹا اینڈ سیٹنگ اب یہاں پہ جو بات ہے وہ سمجھنے والی ہے جو ایک سائٹ ہے وہ سسٹم ایپ ہے اور جب آپ ریسٹور کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایریز ہو جائے گا ایریز آل ڈیٹا یعنی کہ یہ وہ سارا ڈیٹا ایریز ہو جائے گا جو کہ آپ نے اس میں ہائیڈ کیا ہوگا یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کی ایک سائٹ کا ڈیٹا ہے اگر آپ ریسٹور کریں گے پڑ جائے گا اور وہ اس طرح ریموو ہوگا کہ وہ ریکاور ہونا بہت مشکل ہے لیکن کہ جب آپ موبائل کو ریسٹور کرتے ہیں تو اس میں آر چیز ڈیلیٹ ہو جائے دی دوبارہ آپ کو ڈوگل کا اکاؤنٹ لگانا پڑتا ہے تو آپ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ دوبارہ ریکاور ہو پائے گا تو یہ پہلا ریزن ہے اور دوسرا ریزن کیا ہے کہ آپ فائل منیجر میں جا کے ایک سائٹ والا فولڈر ہے اس میں سے اس کا جو ڈیٹا ایب ڈلیٹ کر دیتے ہیں فائل منیجر میں ویسے تو یہ ایک سائٹ والا جو ڈیٹا ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا لیکن میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ نے ڈیٹا کو یعنی کہ ریسٹور کرنا ہے تو آپ فائل منیجر میں جا کے اس ڈیٹا کو یعنی کہ ریسٹور کر سکتے ہیں اور جو آپ کی فائلیں آئیڈ ہیں ان کو وہاں پہ شو کروا سکتے ہیں تو یہ کس طریقے سے ہوتا تھا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے سے کہ یہاں پہ آپ کو سارے فولڈر وغیرہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو ایک سائٹ والا فولڈر نظر نہیں آرہا یہ یہاں پہ شو ایڈن فائل والے پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایکس کلاوڈ یہ سارا کچھ یعنی کہ اب تو ایک سائٹ میں یوز نہیں کر رہا تو یہ شو نہیں ہو رہا اگر آپ ایک سائٹ یوز کریں گے تو آپ کو ایک سائٹ والا فولڈر ہے وہ یہاں پہ نظر آ جائے گا وہاں پہ آپ جا کے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں سارا بتایا آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے جا کے ایک سائٹ والے فولڈر میں جو ڈیٹا پڑا ہوئے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے آپ کور نہیں کر پائیں گے دیٹا کو یعنی کہ آپ کو ایک سائٹ والے فولڈر میں وہ نہیں ملے گا تیسرے ریزن ہے کہ آپ سیٹنگ میں جا کے جو کلیر ایپ ڈیٹا ہے وہ کر دیکھے بہت بارہ سے ہوتا ہے کہ جو آپ یہاں پہ جاتے ہیں فارک زم پر میں سیٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس کا ریزن کیا ہے پھر آپ یہاں سے آ جاتے ہیں ایپس میں ایک سائٹ ہم نے اپن کر لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی ایک سائٹ یوز نہیں کر رہا لیکن یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک سائٹ کا ڈیٹا لاس کس طریقے سے یہ ہوگا آپ کا اگر آپ یہاں سے سٹوریج میں آئیں گے اور یہاں پہ کلیر ڈیٹا ہے کر آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے اور آپ نے ایک سائٹ والے فولڈر میں کچھ چیزیں ہائیڈ کی بھی ہیں کوئی اپلیکیشن ہے کوئی فوٹوز ہے کوئی آپ کا کنٹیکٹ ہے کوئی ریکارڈنگ بغیر ہے وہ اگر آپ نے سیف کی ہوئی ہے تو یہاں سے اگر آپ کلیر ڈیٹا پہ کریں گے تو سارا کچھ وہاں سے ریموو ہو جائے گا تو یہ اس کا تیسرے ریزن ہے اور چوتھ اور آخری جو ریزن ہے وہ اس کا یہ ہے کہ اگر اپنا جو پاس ورڈ ہے ایک سائٹ کا سیکیورٹی کوئسچن ہے اس کو بھول جاتے ہیں اگر آپ اس کو بھول جاتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ ایک سائٹ آپ کو اوپر نہیں کر سکتے لیکن پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ کا جو فوٹوز اور ویڈیو ہیں وہاں خاص طور پر ٹیپ کرتے ہیں وہاں پہ یا اپلیکیشن کو تو آپ بھول جائیں اگر آپ نے کہاں پہ کوئی اپلیکیشن آئیٹ کی ہے تو اس کو آپ ریکاور نہیں کر سکتا ہے آپ کو طریقہ تو آپ نے ویڈیو کو چیک کر لینا ہے کہ آپ نے فالبیلیجن میں جانا ہے پھر شو ایڈن فائلز پہ کرنا ہے پھر آپ ایک سائٹ والے فولڈر میں کیا کریں گے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ واپس آجائے پھر شو ایڈیو میں پھر پروسیجور فول ڈیٹیل کے ساتھ دتائی ہوئے وہاں سے ٹیگ کر سکتے ہیں یہ چار ایسے یعنی کہ ریزن ہیں جن کی بنا پہ آپ کا جو ایک سائٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ لاس ہو سکتے ہیں جو تین ریزن پہلے بتائی ہیں میں نے آپ نے اس میں دو ڈیٹا جو ریکاوری کے جو چانس لنے وہ بہت کام ہیں اور یہ جو چوتھا ریزن ہے اس میں آپ ڈیٹا کو ریکاور کر سکتے ہیں وہ کچھ ہر تک امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھا کیا ہوگا کہ ایک سائٹ کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہے اس میں جس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ لاس ہو تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میلے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیٹ آپ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ